جانچ ایجنسیوں کا کاٹر ریاض بھڑکل اور یاسین بھڑکل پر آ کر اب رکھ گیا لیکن آپ کو جیس جان کر حیرانی ہوگی کہ پورے ایک سال تک یاسین بھڑکل اپنے فون کو ساتھ یہ بھوٹا رہا وہ فون پر سازشیں رچتا رہا دھماکے کرتا رہا اور جانچ ایجنسیوں کو اس کی بھنک تک نہیں لگی آج تک کی یہ ایکسکلوسیف ریپورٹ پھروری تیرہ دو ہزار دس پونے کی جرمن بیکری میں بم دھماکا ستمبت ساند دو ہزار دس وارانسی میں دھماکا چولائی تیرہ دو ہزار گیارہ ممبئی میں سیریل بم دھماکے ستمبت ساند دو ہزار گیارہ دلی میں بم دھماکا اگسٹ ایک دو ہزار بارہ پونے میں سیریل بلاسٹ دھماکے ہوتے جا رہے تھے دیش دہلتا جا رہا تھا پونے گار فون پر سازش رچتا جا رہا تھا اور پولیس پھر بھی بے ست تھی جی ہاں انڈیاں مزاہی دین کے سب سے خوفناک آتنکوادی یاسن بھٹکل کے بارے میں دیش بھر میں چانچ ایجنسیوں کو سرہ بھی بھنک نہ ہو لیکن آج ہم آپ کو یاسن بھٹکل کا پتہ فون نمبر سب کچھ بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ بھٹکل ہندوستان کے شہروں میں گھوم گھوم کر ماسوموں کے لاشیں بچھاتا جا رہا تھا اور الیکٹرونک سرولینس کا دعویٰ کرنے والی ایجنسیاں اس کے سائے تک بھی نہیں پہنچتے گھمائیے مت پہلے بس اس نمبر کو پڑھ لیجئے 9990985606 اس نمبر سے سیکڑوں ماسوم لوگوں کی بہت کی گھنٹی بجی یہ نمبر ہے ہندوستان میں سب سے بیرہم انسان کا جس نے جب جی چاہا دھماکے کر کے بے گناہوں کی زندگی چھین لی موت کا یہ نمبر پھر لیکھئے 9990985606 اس نمبر کو انڈیان موسائی دین کا سرگنا اور انڈیاز موس وانٹیڈ یاسین بھٹکل انڈوستان میں استعمال کرلا تھا بھٹکل نے ممبئی سے لے کر دلی اور دلی سے لے کر دربھنگا تک سال بھر میں ہزاروں کال کی لیکن ہم یہاں آپ کو ہیدر آباد پلاس میں تراش کیے جا رہے تو اور آتنکوادی سے بھٹکل کی باشیت کا بیورہ دیں گے ایک فروری دوہزار گیارہ سے لے کر ستائیس فروری دوہزار بارہ تک یاسین بھٹکل نے وانٹیڈ آتنکوادی تحسین کے فون نمبر 8603544049 پر 379 بار بات کی یاسین نے 164 بار خود آتنکوادی تحسین کو فون ملایا یاسین نے 205 بار یاسین سے بات کی پولیس کا ہمیشہ سے ماننا رہا ہے کہ بڑے آتنکوادی سنگتھن پکڑے جانے کے ڈر سے فون چھوٹے ہی نہیں ہیں لیکن یہاں بلکل اُلٹا ہو رہا تھا یاسین بھٹکل سال بھر تک اس نمبر کا استعمال کرتا رہا اور رومنگ کے دوران بھی اس نمبر کا استعمال ہوتا رہا زہر طور پر سائیبر کرائیم کے دور میں جانچ ایجنسی کا سوتی رہی ہے یہ فون نمبر جانچ ایجنسی اور پولیس کے راڈار سے سال بھر بچتا رہا ممبئی ایٹیس ریپورٹ میں صاف میں ہو رہا ہے کہ یاسین بھٹکل اس فون کا ستائیس چنوری 2012 تک استعمال کرتا رہا اور اسی دوران اس نے ممبئی میں بم دھماکوں کی خطرنات سازش رچی اور اس جولائی تیرہ 2011 کو انجام دے دیا دھاکے کے چھ مہینے بعد تک بھٹکل نے اس نمبر کا جم پر استعمال کیا حیدر آباد دھماکوں کے بعد چہہچ ایجنسیوں کو انڈین مزاہی دین کے ایک اور آتنکوانی وقاس پر شک ہے وقاس پاکستانی مولکہ رہنے والا ہے اور اس وقت ہندوستان میں چھپا ہوا ہے اور دیش میں ہو جکے کئی دھماکوں میں وانٹڈ ہے وقاس ہندوستان کی سرزمین پرہ کر یاسین بھٹکل کی طرف فون پر ہی سازش کو پر جام دیتا رہا اب اس فون نمبر کو بھی زرہ غور سے دیکھ لیجئے نمبر ہے 8652-603019 اس نمبر سے وقاس نے کئی وانٹڈ آتنکوانیوں کو فون کیا اور دھاکوں کے سازش رچی جب تک جارجلسیاں وقاس اس نمبر کو اپنے راڈار پر لے پاتی اب تک یہ نمبر بند ہو چکا تھا اگر حیدر آباد بم دھماکوں کے پیچھے بھی انڈین مزاہی دین کا شامل ہونے کی بات ست ثابت ہوتی ہے تو زاہید طور پر ایسے ہی فون نمبروں کے سریے اس سازش کا تانہ بانہ بنا گیا ہوگا پولیس چک کی سب سے بڑی کہانی جیہاں یاسین بھٹکل جسے ہندوستان میں دھماکوں کا ماسٹر مائنڈ بانا جاتا ہے یہ دستاوید بتاتے ہیں کہ وہ سال بھر دیش بھر میں گھوم گھوم کر فون پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دھماکوں کی سازش رچتا تھا لیکن پولیس اس کے نمبر تک تو پہنچی لیکن تب تک وہ نمبر بند ہو چکا تھا اور وہ دھماکوں کو انجام دیکھ کر سرد پا جا چکا تھا دیپک شرما کے ساتھ حریش شرما دلی آج تک